اللہ صلی اللہ علیہ محمد والا آنہی و صحبہی و صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخارے کا سلسلہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آفیت کے ساتھ جاری و ساری ہے کتاب الجنائس چل رہی تھی حدیث 1338 نمبر تھی اور یہ طویل حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب مردے کو دفنا کر اسے گھر والے قریب رشتدار چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی سرسراہت کو سنتا ہے پھر دو فرشتوں اس کے پاس آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئیسن کیے جاتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں کہ اگر تم نے جواب دیا وہ جہنم دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ اس میں تھا لیکن جب تم نے صحیح جواب دی تو اللہ نے اس ٹھکانے کو جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا وہ دونوں جگہوں کو دیکھتا ہے پھر اگر کافر یا منافق ہوتا ہے منافق سے مراد منافق اعتقادی جو بظاہر کلمہ پڑے دل سے نبی کو نبی نہ مانے یہ منافق اعتقادی ہوتا ہے ان سے جب یہ کوئیسن ہوتا ہے تو یہ لاعلمی کا اظہار کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہم تو وہی کہتے تھے جو لوگ کہا کرتے تھے تو اس پر پھر ان کو ہتوڑا مارا جاتا ہے سرکار نے شاہد فرمایا جس کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن اور انس اگر سارے کے سارے مل کر اٹھانا چاہیں نہیں اٹھا سکتے یہ اتنا بھاری ہوتا ہے اور وہ دونوں کانوں کے بیچ میں سرکار نے فرمایا اب سامنے یا پیچھے یا سر پہ ہر طرح دونوں کانوں کے درمیان بنتا ہے ہتوڑا لگتا ہے اور وہ چلاتا ہے بہت زور سے اور سرکار فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ قریب کی تمام اشیاء اس کی آواز کو سنتی ہیں اب یہ دیکھئے کہ اس کا مطلب یہ وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ایسی چیز بھی سنوا دے جس کو بڑے بڑے آلات سے ریکارڈ نہ کیا جا سکتا ہو اور چاہے تو کچھ کو سنوا دے کچھ کو بالکل شعوری نہ ہو جیسے انسان اور جنات نہیں سن سکیں گے قریب کی ہر چیز سنتی ہے ہر چیز سے منا زمین ہے درخت ہے گھاس ہے حتیٰ کہ جانور بھی بعض اوقات سنتے اور بدھکتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے اور عذاب قبر حق ہے اس حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ بھی کیونکہ ایک عذاب کی ہے صورت ہے اور پھر آگے تو باقاعدہ ان کو کافر منافق کو عذاب کی اور بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کہ دیا جاتا ہے تو لہذا اس پہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے آپ سوچئے اگر کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ساری زندگی کفر میں گزار دیتے تو ہمارا انجام پھر کیا ہوتا آپ سوچیں جب مر کے قبر میں پہنچتے تو یہ انجام ہوتا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو میں اکثر یہ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں اور شکر کا احساس اور شعور بیدار کرنے کے لئے ارز کرتا ہوں کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ایک بچہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا نہ یہاں پیدا ہونے میں آپ کا میرا کمال نہ اس بچے کا کوئی کسور وہ اللہ کا عدل ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے لیکن کتنے ہم خوش قسمت ہیں میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے عدل نہیں بلکہ اپنے فضل سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا ہم نے تو طلب نہیں کیا تھا ہماری تو کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی ہم نے کوئی نیک عمال نہیں کیے تھے جس کی جزا اور بدلے کے طور پر ایسا ہوا بس اللہ نے فیصلہ فرمالیہ فلا فلا کو کافر گھر میں پیدا کرنا ان کو مسلمانی گھر میں پیدا کرنا ہم یہاں پیدا ہو گئے اب بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ انگلیوں پر آپ گینے جا سکتے ہیں سال بھر کے اندر جو بعض اوقات کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا وہی عقائد کا حامل ہو جاتا ہے انہی میں رچ بس جاتا ہے وہ اپنے مذہب پر چلتا رہتا ہے حتی کہ اس کو موت آ جاتی ہے اور پھر وہ کس قدر عذاب میں ہوگا کہ کبھی اس کو نجات نہیں ملے گی اور مجھے اور آپ کو اللہ نے مسلمان گھرانے میں بغیر طلب کی پیدا کر دیا ہمارے لئے انعامی نام ہوں گے اس کا مطلب اللہ بڑا مہربان ہے اور اس معاملے میں اس نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے اس لئے میں اپنے بھائیوں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ہر نماز کے بعد نہیں تو کسی ایک نماز کے بعد یہ بھی نہیں تو کم از کم رات کو سونے سے پہلے کم از کم تھوڑی دیر کے لئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس نعمت کا شکر ضرور ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے کہ تُو نے مجھے مسلمان بنایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ان سے محبت کرنے والا بنایا یہ تین نعمتیں بہت بڑی ہیں سرکار کے امت میں پیدا ہونا مسلمان پیدا ہونا اور سرکار سے عشق و محبت رکھنے والا ہونا ورنہ دیکھیں نا منافقین جو سرکار کے دور میں تھے وہ بظاہر کلمہ پڑھے ان کی گھر میں بچے پیدا ہوئے وہ بظاہر مسلمان کی گھر میں بھی ہیں اور بظاہر وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن مسلمان نہ رہے دل میں ان کے بغص تھا کینا تھا نبی کریم سے محبت کرنے والے نہیں تھے تو ایسے بہت سے ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت سے بہت دور ہوتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ مسلمان بھی بنائے اور سرکار سے محبت کرنے والا بھی ہو اور سرکار کی امت میں پیدا فرمائے تو اس لئے ان کا شکر ضرور ادا کیا کریں تو انشاءاللہ ایمان بھی محفوظ رہے گا کیونکہ حدیث میں ہے قرآن میں ہے حدیث میں بھی ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا اور قرآن میں واضح آیت میں موجود ہے کہ تم شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید ادا فرمائے گا تو جب ہم ایمان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو مزید کیا ہے ایمان کی مضبوطی تو پھر یہ اظہار تشکر جو اللہ کی بارگاہ میں ہے یہ ہمارے لئے سمجھ لیں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے اس پر ذرا توجہ فرمائے اگلے باپ کی طرف آتے ہیں باب من احبت دفن فی الارض المقدسة او نحویہا اس شخص کا باپ جو عرض مقدسہ یا اس کی مثل جگہ میں دفن ہونے کو پسند کرے عرض مقدسہ یعنی اچھی پاکی سا جگہ ایک ہزار تین سو انتیس نمبر حدیث پاک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا گیا اس زمانے میں وہ انسانی شکل میں آتے تھے تو بھیجا گیا جب ان کے پاس ملک الموت آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تھپڑ مارا ان کو ایک تھپڑ مارا وہ اپنے رب کی طرف لوڑ گئے پھر عرض کی کہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا جو موت کا ارادہ ہی نہیں کرتا تو اب اس میں دیکھے روایت میں نہیں آگے لیکن جملہ ظاہر کر رہا ہے اللہ تعالی نے آپ کی آنکھ لوٹا دی تو دوسری روایت میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے زور سے تھپڑ مارا تو آنکھ باہر نکلائی ایسا تھپڑ مارا تھا تو وہ اپنی آنکھ لے کر جو نکل گئی تھی وہ اللہ کی بارگہ میں لے کر ملک الموت علیہ السلام گئے کہ یا رب کریم دیکھ تیرے ایک محبوب بندہ نے مجھے تھپڑ مارا ہے اگر تیرا یہ محبوب بندہ نہ ہوتا تو شاید میں اس کا بدلہ لیتا یہ دوسری روایات میں ہے تو یہاں پر بس اتنا ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو ایک تھپڑ مارا تو اپنے رب کی طرف لوڑ گئے پھر انہوں نے عرص کی کہ یا رب کریم تو نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کے طرف بھیجا جو موت کا ارادہ ہی نہیں رکھتا اللہ تعالی نے آپ کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا کہ جاؤ ان سے کہنا کہ آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں آپ کے ہاتھ سے جتنے بال چھپیں گے ہر بال کے بدلے میں آپ کی ایک سال عمر ہوگی اب اگر اتنی سے ہاتھ میں اتنی جگہ میں بہت سارے ہزاروں بال آ جائیں گے تو چلو ہزاروں سال آپ کو زندہ کر دیں گے اب یہ ملک الموت علیہ السلام آئے ہوں گے اللہ کا پیغام لے کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے رب پھر کیا ہوگا فرمایا پھر موت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پھر ابھی ہو جائے یعنی بعد میں یہ فوت ہونا تو ابھی ہو جائے پھر اللہ تعالی سے سوال کیا کہ وہ ان کو عرض مقدسہ سے اتنی دور کر دے دور کر دے مراد قریب کر دے جتنی دور پتھر پھینکنے سے جاتا ہے حضرت ابو حرین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تم کو ان کی قبر دکھاتا وہ راستے کے ایک جانب سرخ ریت کے تیلے کے پاس ہے تو اس میں ہم تفسرہ کرتے ہیں کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ملک الموت علیہ السلام فرشتے ہیں جن کو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے اور بالاتفاق علماء اسلام تمام فرشتے نوری مخلوقیں اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے لیکن ملک الموت علیہ السلام پہلے انسانی شکل میں آتے تھے اور انسان بشر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ نور بشری شکل میں متشکل ہو سکتا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی چاہے تو نور اور بشر جو ایک دوسری کی زد ہیں انہیں ایک ساتھ جمع فرما دے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نور لباس بشریت میں آتا ہے تو بالکل ویسے ہی اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں جیسے بشر کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ عذیت بھی محسوس کرتا ہے تکلیب بھی محسوس کرتا ہے اس میں عیب بھی پیدا ہو سکتا ہے ویسے آپ اگر فرشتے اپنی اصلی حالت میں ہو نہ ان کو مار سکتے ہیں نہ پیٹ سکتے ہیں نہ ان کی جس میں کوئی نقص پیدا ہوگا لیکن جب حضرت ملک الموت علیہ السلام ہم انسانی شکل میں تشریف لائے بشری شکل میں تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جب تھپڑ مارا ہے تو آنکھ بھی باہر نکلی آپ کو تکلیف بھی ہوئی ہے اللہ کی بارگر میں پہنچے اور یہ آنکھ کا نکلنا ایک طرح سے عیب بھی پیدا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی تاجب خیز بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نوری مخلوق کو لباس بشریت پہنا دے یہی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تو آپ نے شاہد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری یعنی سب سے پہلے جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا نور ہے اب یہ حدیث میں وہ نور کیسا تھا اس کی حقیقت کیا تھی ماہیت کیا تھی ہم اس پہ کلام نہیں کر سکتے کیونکہ حدیث اور قرآن خاموش ہے اور ایک مسلمان جو واقعی دیانت دار ہے امانت دار ہے صاحب علم اس کا اصول یہی ہوتا ہے کہ اگر قرآن حدیث میں ہے تو وہ کہے گا ورنہ چاہے کتنی عقیدت ہو کتنی پیار کتنی محبت اپنے پاس سے کوئی عقیدہ نہیں بنایا جائے گا تو ہمارے نظریات ہمارے عقائد یہ شریعت کے دائرے میں رہیں تو ٹھیک اس کو پھلانگ جائیں تو غلط ہو جائے لہذا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نور کی نزبت کی کہ اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا تو اس لئے پھر ہم بھی یہ کہہ دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہیں کہ آپ کے نور کو پیدا کیا لیکن چونکہ قرآن و حدیث اس نور کی محیت حقیقت بیان کرنے سے خاموش ہیں حقیقت محیت پوری تفصیل کے ساتھ تو ہم بھی خاموش رہیں گے ہاں اتنا ضرور ہے نور سے پیدا کیا اب جب سرکار تشریف لائے تو بشری شکل میں تشریف لائیں اور اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن عظیم میں جا بجا انبیاء علیہ السلام کو بشر فرمایا گیا ہے تو اب معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور لیکن لباس بشریت میں تشریف لائے آپ کا بشر ہونا قرآن عظیم سے ثابت اور آپ کی طرف نور کی نزبت حدیث میں موجود ہے تو مسلمانوں کا قیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لباس بشریت میں دنیا میں بھیجا ہے تو اب اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ جی اگر نور ہے تو بشر کیسے ہوگئے تو ایک دوسرے کے زد ہیں اگر زد ہیں تو ملک الموت علیہ السلام بشری حالت میں کیسے آگئے پھر بعض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے تو نور کو تو تکلیف عذیت نہیں ہوتی تو پھر آپ کے دندان مبارکہ شہید ہوئے آپ ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے تو کمر مبارکہ چھل گئی تھی اور بخار ہونا تکلیف کا ہونا یہ کیوں ہوا تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ جب اصلاً جو نور ہے وہ لباس بشریت میں آتا ہے تو عوارضات بشریت اس کے ساتھ لاحق ہو جاتے ہیں جیسے ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ نکال دی گئی تکلیف بھی اور عذیت بھی ہو رہی ہے تو یہ مطلب اب کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ ہوتے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نور کی نسبت کرنا ہم بالکل غلط قرار دیتے لیکن جب آپ کی طرف نسبت ہوئی ہے قرآن حدیث میں موجود ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح آپ نے حدیث جبرائیل سنی تھی میں نے پہلے بیان کی تھی حدیث جبرائیل کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ بھی تھے وہ ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر کچھ کوئسنس کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کے جواب دیے پھر اٹھ کے چلے گئے تو سرکان فرمائن کو دوبارہ بلا کر لاؤ تو صحابہ گئے تو کوئی بنظر نہیں آیا سرکان شاہت فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے یعنی وہ اس لئے کوئسن کر رہے تھے کہ میں جواب دوں تمہیں دین سیکھنے کو ملے اب یہ دیکھیں حضرت جبرائیل امین فرشتے ہیں نوری مخلوق ہیں لیکن جب لباس بشریعت میں تشریف لائے ہیں تو صحابہ دیکھ بھی رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور حضرت جبرائیل امین اکثر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے یہ کاتب وحی ہیں صحابی ان کے شکل میں آتے تھے اور باقید ان کو دیکھا ہے صحابہ کرام نے تو خلاص کلام یہ ہے کہ فرشتے بھی لباس بشریعت میں آئے ہیں تو نور کو اللہ تعالیٰ لباس بشریعت میں بھیجے اس میں کوئی تاجب خیز بات نہیں ہے جسے یہاں ہوا ہے تو ملک الموت السلام کو بھیجا اچھا ابھی یاد رکھیں کہ اگر کسی کی وفات کا وقت مقرر ہو تو وہ نہ ایک لمحے آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحے پیچھے یہ قرآن کا فیصلہ ہے ایک لمحے آگے نہ ایک لمحے پیچھے یہ جو کہا جاتا ہے یہ دعا تدبیر کو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے تدبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے تو بعض کہتے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ دعا تو موت کو بھی ٹال دے گی اگر موت بالفضہ آپ نے دعا کی اور موت بظاہر ٹلتی ہوئی نظر آئے گی تو حقیقتا اس وقت مرنا مقدر ہی نہیں تھا وہ تھا ہی بعد میں یہ اچھے طرح یاد رکھیں کہ ملک الموت علیہ السلام آئے اور آئے اس لئے تھے کہ تاکہ وفات کے بارے میں دوسری روایت میں آپ نے پوچھا کیسے آئے عرصہ آپ کے روح قبض کرنے کے لئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آکے ان کے ایک تھپڑ رسید کر دیا تو چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اگدم جلال میں تشریف لائے اور آپ نے ان کے مار دیا تو اس پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطاب نازل نہیں ہوا بلکہ اور انام کا تذکرہ ہوا کہ آپ چاہیں تو بیل کے پشت پہ ہاتھ رکھ دیجئے جتنے بالوں کے اتنی سال کے زندگی دی دی جائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ مارنا اپنے نفس کی خاطر نہیں تھا ورنہ لائق سزا ہوتے اس میں بھی ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہی پوشیدہ تھی تو آپ نے اس طرح کا فیل کیا ہے معلوم یہ ہوا کہ جب ملک الموت علیہ السلام آئے اگر یہ موت کا وقت ہوتا ایک لمحہ بھی آگے نہ ہوتا لیکن آگے ہوا کہ وہ گئے اور دوبارہ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حقیقتا روح قبض کرنے آئے نہیں تھے فیصلہ خدبندی یہی تھا کہ یہ آگے اصل جو وقت ہے وہاں تک اس معاملے کو پہنچایا جائے گا اور آپ کی وجہت دکھانا مقصود تھا جس پہ انشاءاللہ میں نیکس پرگرام میں کلام کروں گا تفصیلی کلام ہوگا ضرور دیکھے گا وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین